السلام علیکم میرے پیارے بھائیو اور بینو آپ کا استقبال ہے میرے آج کے ولوگ میں جیسا کہ آپ لوگوں کی خواہش تھی کہ میں لونگ ولوگ بنانا اسٹارٹ کر دوں تو آپ لوگوں کی خواہش پر میں نے آج اسے لونگ ولوگ بنانے کا ارادہ کیا ہے جس میں انشاءاللہ آپ کو میری زندگی کے بارے میں اور بھی اچھے سے جاننے کو ملے گا صرف آپ کو میری زندگی کے بارے میں پتا نہیں چلے گا بلکہ میرا ولوگ پوری طرح ایک اسلامیک لائفی سٹائل ولوگ کی طرح ہوگا جس میں آپ کو اور مجھے بھی بہت چیزیں سیکھنے کو ملے گی اور اسلامی زندگی ہمیں کیسی گزارنی چاہیے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے یہ چیزیں بھی آپ کو میرے ولوگ کے طرح پتا چلے گا اور میں جس طرح کی زندگی گزارتا ہوں وہی چیزیں آپ کو میرے ولوگ میں جاننے اور دیکھنے کو ملے گا تو ابھی زہر کا ٹائم ہو رہا ہے تو چلیے میں نماز کے لئے نکلتا ہوں بسم اللہ توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تھی گھر سے نکلنے کی دعا جس کے بارے میں ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جو کوئی یہ دعا پڑھ کر گھر سے نکلے گا اس سے شیطان در رہے گا اور اسے شیطان بھکا نہیں سکے گا تو ان چھوٹی چھوٹی دعاوں کا ہماری زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جسے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو بنا لیتا ہوں نماز پڑھنے سے پہلے وضو بنانا بہت زیادہ ضروری ہے بینہ وضو کے نماز نہیں ہوگی تو بزمنا لیتا ہوں تو بزمنا لیتا ہوں تو بزمنا لیتا ہوں تو بزمنا لیتا ہوں تو الحمدللہ نماز سے فارغ ہو گیا نماز پڑھ کے دل کو بہت سکون ملا اور جو بھی ٹینشن تھی وہ دور ہو گئی نماز پڑھ کے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اب باری آتی ہے لنج کرنے کی تو چلیے گھر پہ جا کے دیکھتا ہوں کہ امی جان نے کیا بنایا ہے تو نماز پڑھ کے میں جیسے مزے سے نکل لہا تھا وہیں مجھے میری یہ تین سبسکرائبر ملتی ہے کیا نام ہوا آپ کا جو کہ بہت دیر سے میرا انتظار کر رہی تھی کیا نام ہوا آپ کا نام آپ کا نام کیا ہوا آپ کا اچھا دیکھتی آپ لو میری ویڈیو کیسے لگتی ہے اچھا تم سے ایک اسلامی سوال پوچھو آپ لوہ سے ہمارے نبی کے نام کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ ہمارے نبی کی والدہ کا نام آپ بتانا والدہ کا نام کیا ہے حضرت آمینہ آپ کو نہیں پتا چلو کوئی بات نہیں سیکھنا چاہیے ہمارے نبی کے امی جان کے کیا نام ہے فی جان ابھی تو بتائی انہوں نے امی کا حضرت آمینہ حضرت آمینہ کوئی بات نہیں دیرے دیرے سیکھنے کو ملتی ہے نا سیکھنا چاہیے اپنے اسلام کے بارے میں جاننا چاہیے جانوگی نا آپ لو دلچسپی پیدا کرو اپنے نبی کے بارے میں جانو اسلام کے بارے میں جانو ہمارا دین بہت کیا ہے خوبصورت ہے تو جانوگی نا آپ لو اسلام کے بارے میں تعلیمات حاصل کروگی نا شاہ اللہ تو ڈیلی آپ لوگ دیکھتی ہو کیسے لگتی آپ کے ویڈیو چلے ماشاء اللہ پھر ملیں گے نا چلے پھر ملیں گے تو نماز پر کے ڈائریکٹ بھی گھر آیا ہوں پھر لنچ کرتا ہوں السلام علیکم تو جب بھی گھر میں داخل ہو تو ہمارے نے بھی فرماتے ہیں کہ سلام کر کے داخل ہونا چاہیے چلیے آپ دیکھتے ہیں کہ امی جان نے کیا بنایا لنچ میں یہ ہے چاول جو کہ آپ لوگ بھی اکسر کھاتے ہوں گے دن میں اور یہ ہے دال جو کہ امی جان بہت ہی ٹیسٹی بناتی ہے یہ ہے آلو کی بھجیا کس کس کو پسند آلو کی بھجیا رومنٹ کر کے ضرور بتائیں ہم بھی جب بچے تھے یا آپ بھی جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو چھوٹے بھائی یا ہم جب چھوٹے تھے تو ہم دستخان لگاتے تھے اور کھانا وغیرہ لاکر دستخان پڑکتے تھے جیسا کہ ابھی میرا چھوٹا بھائی کھر بہا ہے کیا ہے کھانے میں لگا دو کھانے کرائے ہو چاول تو جیسا کہ کھانا لگ چکا ہے تو اللہ کی دی گئی سنعمت کا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بسم اللہ کرتے ہوئے کھانا شروع کرتا ہوں تو جو بھی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جیسا کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جو کھانے میں ملے اسے خوشی خوشی کھانے نہ چاہیے تو حالکہ زیادہ پستہ نہیں ہے بڑھ جو ہے اللہ کا شکر ہے اور میں پلتی مال کے کھا رہا ہوں تو اس طرح کھانا سنت تو نہیں ہے لیکن جائز بھی ہے جو اس طرح بیٹھ کر کھانا سنت ہے تو چلیے میں سنت طریقے سے کھا کر دیکھتا ہوں اور اس طرح کھانے میں ہمارے جسم کو بہت زیادہ بینیفٹ مرتا ہے کیا بینیفٹ کیوں کہ ہمارے نبی کے ہر طریقے میں ہمارے لئے صرف فائدہ ہی فائدہ ہے اور آپ نے جو بھی طریقہ بیان کیا وہ سارے میڈیکل پوئنٹ او فیو سے بیان کیا اس طرح کھانے سے ہمارا حازمہ بہتر ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں اس طرح کھانے سے ہمارا جو کھانا ہوتا وہ جلدی پچ جاتا ہے تو ہمارے نبی کے ہر طریقے میں صرف گھلائی گھلائی ہے بسم اللہ کچھ بھی کھائے تو بسم اللہ کر کے کھائے ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جس کھانے پہ بسم اللہ نے ہی پڑھایا تھا اسے شیطان کھا لیتا ہے تو جب بھی کوئی کھانا کھائے تو بسم اللہ کر کے کھائے اور اگر صدو میں آپ بسم اللہ پڑھنا بھولیا ہے تو جب بھی یاد آئے کھانے کے بیچ میں اسی وقت آپ بسم اللہ ہی اولہ ہو و آخرہ ہو پڑھ لے الحمدللہ کھانا کھا کے فارغ ہو گیا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اکیلہ کیوں کھانا کھا رہا تھا میرے گھر میں اور کوئی نہیں ہے تو مجھے آنے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا اس وجہ سے سارے لوگ کھا کے فارغ ہو چکے تھے میں لیٹ آیا اس وجہ سے میں کھلے کھانا کھا رہا تھا الحمدللہ جو بھی ملے اللہ کا شکر ہے اور ہمیں جو کچھ ملے اللہ کا شکرہ لے کرکی کھا لینا چاہیے تم کھائے کھانا ہاں کیا کھائے دال چاول اور دال چاول تمہیں پسند ہے کیا پسند ہے دال یا چاول یا روٹی دال اور اس کے ساتھ دال صرف دال گوشت نہیں پسند کون سا گوشت پسند ہے اچھا تو آج کل ہر کسی کو گوشت نہیں پسند ہے مجھے بھی زیادہ تر گوشت پسند ہے مگر سبزی بھی بنتی ہے تو الحمدللہ کھا لیتا ہوں تو لنچ کرنے کے بعد اب باری آتی ہے تیلولہ کرنے کی تو شاید کہ بہت سے لوگوں نے یہ ورڈ پہلی دفعہ سنا ہوگا کہ تیلولہ کسی کہتے ہیں تو تیلولہ دو پہر کے کھانا کھانے کے بعد سونے کو تیلولہ کہتے ہیں جو کہ ہمارے نبی کی اور صحابہ اکرام کی سنت ہے اور اس سنت پر اکثر ہماری مائیں عمل کرتی ہے جیسا کہ ہماری مائیں سبح کو اٹھتی ہے ناشتہ بناتی ہے سبح کو تیار کر کے اسکول بھیستی ہیں پھر دن کا کھانا بناتی ہے کپڑے دھلتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تھک جاتی ہے اور دو پہر کا کھانا کھانے کے بعد ہماری مائیں آرام کرتی ہے جو کہ ایک سنت ہے جو کہ ہمارے نبی کی سنت ہے اور میں بھی کبھی کبھی دو پہر کا کھانا کھانے کے بعد سونے جاتا ہوں اور اسی سنت پر اعمل کرتے ہوئے آج سندے کا دن ہے تو میں بھی سونے ہی جا رہا ہوں تک کہہ وغیرہ بستر وغیرہ سیٹ کر لیا ہے تو صحابہ اکرام کی اور ہمارے نبی کی یہ سنت ہے کہ آپ دو پہر کا کھانا کھانے کے بعد سو جائے کرتے تھے ویسے صحابہ اکرام اور ہمارے نبی کا معمول یہ تھا کہ آپ لوگ زہر سے پہلے کھانا کھا لیا کرتے تھے اور سونے کے بعد پھر اٹھ کر زہر کی نماز پڑھنے جاتے تھے اور جمعہ کے دن آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھاتے تھے پھر قیلولہ کرتے تھے یعنی سوتے تھے تو اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں بھی سونے جا رہا ہوں حالانکہ میری عادت ہے دو پہر کے کھانا کھانے کے بعد میں یہاں پر ہر ماہ سے اور ہر اس انسان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ دو پہر کا کھانا کھانے کے بعد سوتے ہیں تو کس نیت کے ساتھ سوئے کہ یہ سنت ہے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے تو جب آپ نبی کی سنت سمجھ کر اس عمل کو کریں گے تو آپ کو اس پر ثواب بھی ملے گا ویسے تو آپ کو تھکان دور کرنے کے لیے سوتے ہیں صرف آپ اپنی نیت بدل لیں تو آپ کو اس پر ثواب بھی ملے گا اور آپ کی تھکان بھی دور ہو جائیے آرام کے ساتھ ساتھ آپ کے عبادت بھی ہو جائیے کیونکہ ہر ایک چیز کا دارمدار نیت پر ہے اللہ آپ کی نیت دیکھتا ہے تو اپنی نیت اچھی کرے تاکہ آپ کو اس کا بہتری عجر ملے تو اس ولوگ کو یہیں پر میں انڈ کرتا ہوں بتائیے آپ کو یہ ولوگ کیسا لگا خدا حافظ اپنا خیال لکھے اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے